ناظرین آداب ایون ٹی وی میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے ناظرین ریچور شہر کے مشہور و معروف شاعر اور نئے مدرسے میں ہمارے استاد زہیر بایار ایک عظیم شاعر ہے ان کا ایک شیر آج مجھے شدت سے یاد آ رہا ہے کہ دنیا نے جھوٹ کو تھا سر پہ بٹھا لیا دنیا نے جھوٹ کو تھا سر پہ بٹھا لیا میں سچ کو سچ بتا کے گنے گار ہو گیا میں سچ کو سچ بتا کے گنے گار ہو گیا ناظرین دراصل دو دن خبل ہم نے ریچور ایرپورٹ کے نام کے تعلق سے ایک نیوز بنائی تھی جس کے بعد ریچور شہر میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا کچھ سابقہ رکنے اسمبلی کو چاہنے والوں کو یہ نیوز بڑی ناغوار گزری کچھ لوگوں نے اس نیوز کو اپریشیٹ بھی کیا کچھ لوگ اس کے خلاف بھی کامنٹ کرنے لگے جن میں میرے ایک عظیر دوست محمد حضر بھی شامل ہیں ان کا کامنٹ دیکھنے کے بعد میرے دل کو کافی تکلیف بھی ہوئی ناظرین دراصل ہمارا نیوز چینل ایک غیر جانبدار نیوز چینل ہے ہر ایک کی بات ہم عوام تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں چاہے وہ ان سے ہمارے ذات اختلافات ہوں یا پھر نہ ہوں یا پھر وہ ہمارے دوست ہوں یا دشمن ہوں ہم ہر ایک کی بات عوام تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اگر کسی نے اچھا کیا تو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے اچھا کیا اگر کوئی خوم کے ساتھ غلط کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے غلط کیا یہی ہماری رویش ہے اور یہی ہمارا طریقہ ہے نہ ہم کسی شخصیت پرستی میں ہم کبھی یقین نہیں رکھتے نہ کبھی ہم کسی کے خلاف ہرگز بھی نہیں ہیں نہ ہم کانگریس خائدین کے خلاف ہیں نہ بی جے پی خائدین کے خلاف ہیں نہ ہم آخلیتی خائدین کے خلاف ہیں ہم نہ کسی کے خلاف ہیں کسی کے موافق ہے ہم صرف اپنی خوم کے وفادہ رہے ہم اپنے پیشے کے وفادہ رہے ہمارے پیشے کا یہی تقاضہ ہے کہ ہم ہر سچ بات کو عوام کے سامنے رکھے ناظرین کل لوگوں نے یہ بھی کامنٹ کیا کہ ہم زیادہ تر سابقہ رکنے اسمبلی کی نیوزیں نہیں دکھاتے ہیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شاید وہ ہمارے چینل کو غور سے نہیں دیکھتے سابقہ میں کئی ایسے نیوزیں ہیں جس وقت سابقہ رکنے اسمبلی نے کئی کام کیا اور ہم نے ان کو بھی دکھایا کئی ایسے نیوزیں ہیں ان کے لنکس ہم آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں ایسے کئی جواز ہمارے پاس موجود ہیں ناظرین یہ کوئی پہلا تجربہ یا بھی پہلی بات نہیں ہے اور پندرہ بیس سالوں سے میں تمام واقعات کی منفی اور مضبط دونوں ریپورٹنگ کر رہا ہوں بہرحال ناظرین ہر ایک کی بات آپ تک پہنچانا ہمارا فرد ہے ہماری ذمہ داری ہے اس نیوز پر سابقہ رکنے اسمبلی اللہ سید یاسین نے بھی اپنا ردعمل ظاہر کیا ان سے فون پر ہماری گفتگو بھی انہوں نے یہ کہا کہ منطرہ علیہم کے سوامی جی جس وقت یہاں پر آئے تھے تو پہلے وہ ندی کے اس طرف آئے تھے بعد ازاں وہ اس طرف چلے گئے لہٰذا ان کا نام ائرپورٹ کے نام پر رکھے جانے پر اعتراض کرنا بیجا ہے اعتراض نہیں کیا سابقہ رکنے اسمبلی کا کہنا ہے کہ اس وجہ سے انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا ناظرین سابقہ رکنے اسمبلی نے یہ بھی کہا کہ منطرہ علیہم کے سوامی جی دراصل نیشنل لیول کے فیگر ہیں نیشنل لیول کی شخصیت ہیں ان کے کئی چاہنے والے ہیں لہذا جب یہ نام آیا تو کسی نے میری رائے نہیں لی اور میں نے اعتراض کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا انہوں نے یہ کہا کہ انہیں شخصی طور پر بھی کئی لوگ فون کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ خود بے ریچور کا نام یا پھر کسی بزرگان دین کا نام سے ائرپورٹ کو رکھا جانا چاہیے تھا تو انہوں نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ وہ موجودہ ایمیلے نہیں ہیں چونکہ مرکز میں بھی بی جے پی کی حکومت ہے اور ریاست میں بھی بی جے پی کی حکومت ہے لہذا عوامی نمائنگان یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کسی اس کا نام کیا رکھا جائے چونکہ وہ اب فیل وقت رکنے اسمبلی نہیں ہیں اس وجہ سے وہ اس معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتے اگر وہ رکنے اسمبلی ہوتے تو شاید وہ خود بے ریچور کا نام یا کسی بزرگان دین کا نام اس ائرپورٹ کے لیے سفارش کر سکتے تھے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کچھ لوگوں نے انہیں فون پر شدید اعتراض کیا تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ والدین اپنے بچوں کے نام رکھتے وقت بزرگان دین کا نام رکھنے کے بجائے چندوں منوں وغیرہ رکھ دیتے ہیں جب ائرپورٹ یا پھر اس طریقے کی باتیں آتے ہیں تو ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم بزرگان دین کا نام سفارش کریں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی عوامی نمائنگا رکنے اسمبلی یا رکنے پارلیمان یا پھر سی ام سی چیئرمن یا کوئی بھی عوامی نمائنگا اگر اپنے والدین کا یا باپ دادا کا نام پہ ائرپورٹ کا نام رکھتا تو میں ضرور اعتراض کرتا لیکن ان لوگوں نے جو تجویز پیش کی ہے اس میں شری گروہ راگویندر سوامی جی کا نام پیش کیا ہے جو کہ خومی سطح کی شخصیت ہے اس وجہ سے میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا بہرحال ناظرین ہر ایک کی بات آپ کے سامنے رکھنا ہمارا فرض ہے اور یقین مانیے ہم کبھی اس معاملے میں کاہلی نہیں کرتے اور کبھی اس معاملے میں ہم غیر دمیداری یا غیر نبداری کا کام نہیں کرتے سو ہم نے سابقہ رکھنے اسمبلی کی بات بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہے اس کے علاوہ بھی سابقہ رکھنے اسمبلی نے یہ بھی کہا کہ یہ ائرپورٹ دراصل پہلے ائر سٹرپ تھا اس کو ائرپورٹ میں تبدیل کرنے کے لیے دوہزار آٹھ میں جب میں رکھنے اسمبلی تھا تو اس وقت کی بی جے پی حکومت کے وزیرالہ یوڈیورپا سے میں نے اسمبلی میں کہہ کر اس کو ائرپورٹ میں تبدیل کیا انہوں نے کہا کہ میں کام کرنے پہ یقین رکھتا ہوں نام وغیرہ سے پی میں زیادہ توجہ نہیں دیتا برحال انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس ائر سٹرپ کو ائرپورٹ میں تبدیل کرنا یہ میرا بڑا کارنامہ ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ڈولپمنٹ کام ایسے ہیں جو میں نے ریچور کے لیے کیے ہیں میں ریچور کے لیے ہمیشہ ایسے ترخیاتی کام کرتا رہوں گا